اس ہاؤس میں کسی ایک جماعت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے پاکستان کے عوام نے ایسا فیصلہ سنایا ہے جہاں آپ کو مجبوراً مل بیٹھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے کوئی ایک جماعت فیصلہ نہیں کر سکتے آپ کو اپنے تمام نیشنل اسیمبلی کے ریزارف سیٹس مل بھی جائے آپ یہ کرسی نہیں سنبھال سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر پاکستان کے عوام ہمیں یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہمارے لرائیوں سے وہ تھک چکے ہیں اگر وہ چاہتے وہ کسی ایک جماعت کو اکثریت دلوا سکتے تھے پائے چلے اب نہیں دیا تو اگر دیتے تو حکومت ان کا ہوتا چنانیز بی دستی صاحب عوام نے نہیں دی ان کو مجوریٹی اور ان کا حکومت یا کوئی پولیسی اس ہاؤس سے تب نہیں بنتا جب تک ہم آپس میں بات چیت نہ کرے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ نیشنل چارٹر ریکنسیلیشن ہو یا چارٹر اف اکانومی ہو ہمیں آپس میں بات کرنا چاہیے اگر آپ واقعی الیکشن جیت چکے ہو تو آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام مہنگائے کی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے غربت کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں اگر آپ کو ووٹ دیئے ہیں تو صرف اس لئے نہیں دیئے ہیں کہ آپ یہاں آکے گالی دے اگر آپ کو ووٹ ملا ہے تو صرف اس لئے نہیں دیا ہے کہ یہاں آکے آپ شور شرابہ کرے اگر پاکستان کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا یا مجھے ووٹ دیا یا ان کو ووٹ دیا تو صرف اس لئے کہ ہم ان کو اس معاشی بہران سے بچائے چھے سال پہلے پانچ سال پہلے 10kgs of wheat flour would cost less than 400 rupees today costs more than 1,400 similarly prices of milk edible oil ڈال have all increased by 113% 217% 353% respectively اور یہ تمام اس لئے میرے عوامی معاشی مہدہ جو میں نے election میں استعمال کیا اس میں سے یہ اب سب تمام پرانے نمبر سونگے اس سے بھی زیادہ ہوگا آت سال نو سال پہلے a poor family with a joint income of 35,000 rupees could buy sufficient amounts of آتہ edible oil milk and other food items to provide nutritious food to their families afford a two room house and put their children through school and have enough savings for either a medical emergency or recreation آج آج کا مطلب ایک سال پہلے جب میں نے یہ ڈاکیمنٹ لکھا تھا the same family would need a joint income of 70,000 rupees to fulfill those needs پاکستان کے عوام جائے تو کان جائے جنابی سبی کر اب بجلی کے بل بیچ دے رہتے ہیں ان کو کھانا پینے کے اشیاں کے بند بس کرنا پڑتا ہے پرائیسز میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں ان کے آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے ہم ایسے معاشی وران میں پہنچ چکے ہیں جو کہ کچھ بیرونی معاملات کی وجہ سے جو پوری دنیا میں جو معاشی حالات چل رہی ہیں ان کی وجہ سے اور کچھ اس لیے کہ اس ملک میں ہم نے ایسے کچھ فیصلے لیے ہیں جس سے آج ہمارا پاکستان کے عوام اور پورا معیشت مشکل میں ہیں میرا امید ہے اگر اس ہاؤس میں تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھتے ہیں معیشت پہ بات کرتے ہیں اپنے انپورٹ دیتے ہیں تو جو بھی پولیسی وزیر آزم صاحب سامنے لے کر آئے گا وہ آپ سب سائبان کا اگر انپورٹ اس میں ہوگا تو وہ بہتر پولیسی ہوگا اگر آپ انپورٹ نہیں دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں یہ وزیر آزم نہیں مانتا ہوں تو میں نہیں بات کروں گا تو پھر جو بھی شباز شریف صاحب کا پولیسی ہوگا آپ اس پر تنقید تو نہیں کر سکیں گے شباز شریف صاحب نے آپ کو موقع دیا ہم سب آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئے مل بیٹھ کے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اس معاشی مشکل سے نکالے میرے ایڈوائس آپ کو یہی ہوگا کہ آپ کلیس اس بات پہ ہمارے ساتھ دے جنابی سپیکر پی ایم صاحب نے تو بہت باتیں کی کل کے تقریر میں اور میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں جو قائدے اس پہ اختلاف نے کہا کہ ہمارا کوئی نظریہ آئے اس پہ میں اختلاف کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ نظریہ رہا ہے ہم ہر الیکشن اپنے منشور کے مطابق لڑتے اور اس الیکشن میں بھی ہم اپنے منشور کے مطابق لڑے ہیں اور میں اپنے منشور کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہوگا جتنا مجھے اپنے منشور کے بارے میں پتا ہے میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ اتنا لمبا الیکشن کیمپین کے بعد تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اگر اس پہ سارے پوائنٹس پہ میں نہیں تو ایٹی پرسنٹ جو عوامی معایشے معاہدے میں پوائنٹس تھے اس پہ آ چکے ہیں پنجاب کی نمائندے ہو وفاق کی نمائندے ہو اوپوزیشن کی نمائندے ہو ان کے اپنے تقریروں میں ان کے اپنے پالیسی سٹیٹمنٹس میں ایسے باتیں کر رہے ہیں جس سے میں بہت خوش ہو رہا ہوں اس لئے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ ممکن ہو کہ اس ڈاکیمنٹ کا کچھ جو نکتے ہیں اس پہ عمل درامت کر سکیں گے کل شباہ شریف صاحب اپنی تقریر میں پاکستان کی معاہشی مشکلات کے بارے میں بات کر رہا تھا اور جہاں صحیح باتیں کی گئے ایک تو ایسے باتیں ہیں جس پہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی معاہشی مشکلات ہیں ان کے بارے میں جو بات کیا جاتا ہے دو ایسے پہلوں ہیں کہ اگر ہم ان کو اڈریس کرے تو وہ فسکل شورٹ فال جو ہے ہم کافی حد تک ایک فسکل سپیس بنا سکتے ہیں ایک بات کیا جا رہا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد صوبوں کو اپنا پیسے ملنے کے بعد وفاقی حکومت تو کرس پہ چلتا ہے یہ صحیح تو ہوگا مگر یہ صرف اس لئے نہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق وہ صوبے کے اپنے حق دے رہے ہیں وہ اس لئے کہ اٹھاروی ترمیم کے مطابق جو سٹیپس وفاقی حکومت کو لینے چاہیے تھے وہ نہ میاں صاحب کا دوہزار تیرہ کا دوہزار اٹھارہ تک کا حکومت میں ہوا اور نہ دوہزار اٹھارہ سے لے کے خان صاحب کی حکومت میں یہ ہوا کہ جو اٹھاروی ترمیم کے مطابق وہ وفاقی وزارتیں جو ڈوولف ہونا چاہیے تھے دوہزار پندرہ تک وہ ڈوولف نہیں ہوئے اور اب ڈبلنگ چل رہا ہے یا وفاق میں وہ وزارتیں ہیں اور ہونا تو وہ سبائی حکومت میں ہونے چاہیے وہ وفاق میں جو بیورکراتس بیٹھتے ہیں with all due respect وہ ہمیں بھی کہتے ہیں وہ ان کو بھی کہتے ہیں انہوں نے خان صاحب کو بھی یہ بتایا تھا کہ ہم تو دوالیا ہو چکے ہیں صبح کی وجہ سے انہوں نے تو سارا پیسہ لے لیا ہے حقیقت یہ ہے جناب سپیکر کے اٹھارہ وزارتیں ایسے ہیں جن کو ڈوولف ہونا چاہیے تھے دوہزار پندرہ میں ان کا سالہ نہ خرچہ آپ کو بتا کتنا ہے سالہ نہ 328 بلین روپیس اگر یہ اگر یہ دوہزار پندرہ میں ڈوولف ہوتے جو ایسے ہیں 800 بلین کا آپ ذکر کر رہے تھے کل وزیراعظم صاحب پی آئے کے حوالے سے نا تو اگر دوہزار پندرہ میں ہم یہ ڈوولف کر لیتے تو وہ ایشو اسی پیسہ کے ساتھ ہم حل کر سکتے تھے آج بھی آپ کا حکومت بننے جا رہا ہے اس حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء نہیں ہوں گے اگر ہم ہوتے ہیں تو نو دس وزارتے تو ہم لے لیتے ہیں تو میں آپ آ جائے تو ہم بھی آ جائیں گے بھائی جمشید دستی صاحب یہ کانسٹنٹ کومنٹری اچھا نہیں لگتا رہی you are a senior پارلمنٹیرین کرنے دیں بات تو آپ کی باری آئے گے بات کیجئے thank you جنابی سپیکر تو ہمیں جب بھی میں یہ ایشی اٹھاتا تھا الیکشن کیمپین کو دوران تو مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ تو کوالیشن گورنمنٹ بنائیں گے آپ کو تو آپ کی کیسے قدم اٹھائیں گے تو اب میرا خیال میں یہ موقع ہے کہ شباز شریف صاحب یہ انقلابی سٹیپ لے سکتا ہے کہ کچھ ان وزارتے میں اگر آپ ایک دم سے ختم کر سکتے تو زبردست اگر ایک دم سے نہیں تو ایک ٹرانزیشن تو آپ کر سکتے ایک دو سال میں ان کو ڈیوالف کر کے جو تھوڑا بہت کوارڈنیشن وفاق کو ویسی ہی کرنا چاہئے وہ آپ یہ آئیو سی کیا ہے یہ وزارت انٹر پروینشن کوارڈنیشن وہ وزارت کو کام کر سکتے